اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں تیلنگانا کے ورنگل زلے کے نالا بلی منڈل میں تیز ہواوں کے ساتھ شدید بارش ہوئی جس کے نتیجے میں کئی مکانات کی شد بجلی کے پولز اور بڑے بڑے درخت اکھڑ گئے بجلی کے پولز کی گر پڑنے کے نتیجے میں کئی معاذات میں بجلی کی سپلائی متاثر رہی مرپلی اور رامپور کے ساسات مختلف دہاتوں میں تقریبا ایک گھنٹے کی بارش اور زالہ باری کے نتیجے میں فصلوں کو شدید نقصان پہنچا متاثرہ کسانوں نے فصلوں کو نقصان پر مایوسی کا اظہار کیا تلنگانہ کے راج جنہ سرسلہ زلے میں ایک خاتون نے ایمبولنس میں ہی بچے کو جنم دیا تفصیلات کے مطابق زلے کے جوگاپور کے رہنے والی حاملہ خاتون جس وپنا کو صبح میں درد اٹھنے لگے جس پر اس کو ایک سو آٹھ ایمبولنس کے ذریعے ہاسپیٹل منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور اس نے ایمبولنس میں ہی لڑکے کو جنم دیا اس کی زجگی میں مدد کرنے والے ایک سو آٹھ ایمبولنس کے ارکان اسٹاف سے خاتون کے رشتداروں نے اظہار تشکر کیا شہر ہیدراباد کی شند سنگل سکرین ٹھیٹرز جمعہ سے ایک ہفتے کے لیے بند رہیں گے تلنگانہ میں دو سو پچاس سنگل سکرین ٹھیٹر اور دونوں شہروں ہیدراباد و سکندراباد میں تقریباً اسی سنگل ٹھیٹرز ہیں زرائے کے مطابق پچھلے مہینے کے دوران کوئی نئی فلم ریلیز نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے سنگل سکرین کے مالکین کے پاس تھیٹرز کو بند کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہیدراباد میں کئی تھیٹر قرائے پر دیئے گئے تھے گرما کے موسم کے دوران نئی فلم کے ریلیز نہ ہونے لوگ سامن انتخابات اور آئی پیل کا اثر بھی ان تھیٹرز پر پڑا جس کی وجہ سے ان کے آمدانی بری طرح متاثر ہوئی اور یہ تھیٹر مالکین اپنے تھیٹر کو بند کرنے کے لیے مجبور ہو گئے آمدانی میں کمی کے سبب قرائے دار آپریٹرز قرائے ادا کرنے کے خابل نہیں ہے جنوری کے دوران دو فلموں کے سبب ان تھیٹروں نے اچھا بزنس کی پانگریس صدر ملی کرجن کھرگے نے کہا ہے کہ اگر مرکز میں ان کی حکومت بنتی ہے تو غریبوں کو ہر ماہ دس کلو راشن دیا جائے گا کھرگے نے ٹویٹ کیا موڈی حکومت غریبوں کو پانچ کلو راشن مفتن دے رہی ہے اگر مرکز میں انڈیا اتحاد کی حکومت بنتی ہے تو ہم غریبوں کو پانچ نہیں بلکہ ہر مہینے دس کلو راشن دیں گے اس دوران پارٹی لیڈر پریانکا گاندی وڈرا نے بھی مفتن راشن کے بارے میں کہا کہ یہ غریبوں کا حق ہے اور کانگریس نے خود غریبوں کو حق دیا ہے کانگریس جنرل سیکریٹری پریانکا گاندی وڈرا نے چاہشن بے کو بی جے پی کو حدف تنخید بناتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کے تین خطائی جواب دا نہیں ہے اور یہ صرف عوام کو مذہب کے نام پر گمرا کر کے ووٹ حاصل کرتی ہے بھائی وہ کانگریس امیدوار راہوالغاندی کی حمایت میں انچہ بہار میں علاقے میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے پریانکا نے کہا کہ موڈی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ہر چیز یوم مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے مغربی بنگول کی وزیراعلم محمدہ بنرجی نے چاہشمے کے روز الیکشن کمیشن کو وزیراعظم نارندر موڈی کی ہدایت کے تحت کام کرنے والی کٹ پتلی خرا دیا پر گیٹی زلے کے چیز نورا میں ایک انتخابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے بنرجی نے دو ماہ کی مدت میں انتخابات کے شیڈیول کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی تنخید کی اور الزام لگایا کہ شدید گرمی کے وجہ سے عام لوگوں کو ہونے والی مشکلات کو نظر انداز کرتے ہوئے بی جے پی کے حق میں یہ فیصلہ لیا بنرجی نے بنگول میں شہریت ترمیمی خانون سی اے اے ای نار سی اور یونی فارم سیویل کورڈ یو سی سی کے نفاظ کے خلاف اپنی پارٹی کے غیر متزلزل موقف کا اعلان کیا پرتابگر زلے کے ساتھ اسمبلی حلقوں کنڈا بابا گنج اور کل دگر علاقوں میں چوبیس لاکھ بیانوں ہزار چار سو شیانو رائے دہندگان ہے جس میں مسلم رائے دہندگان کی تعداد کل تقریبا پانچ لاکھ دس ہزار ہے جبکہ اسمبلی حلقے کنڈا بابا وہ فسی گنج کے پالیمانی حلقے کو شامبامی شامل ہے یہاں مسلم رائے دہندگان کی تعداد تقریبا ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہے جہاں بیس مائی کو پولنگ ہوگی وہیں پرتابگر پالیمانی حلقے کے پانچ اسمبلی حلقے رامپور خاص و وشوانات گنج پرتابگر پٹی ورانی گنج شامل ہے جس میں مسلم رائے دہندگان کی تعداد تقریبا ساڑھے تین لاکھ ہے جو اس سیٹ بر پیس لاکھ کن ہوں گے اگر مسلم رائے دہندگان منخصیب نہ ہونے کا ہے تو وہ جس امیدوار کے ساتھ جائیں گے اس کی فتحی یقینی ہے رچہ کنڈا پولیس کمیشنر ترون جوشی نے دو پولیس ملازمین کو خدمات سے معتل کر دیا ان دونوں پر حالیہ منخضہ لوگ سوا الیکشن کے دوران ضبط کردہ رخم میں تصرف و تغلب کا الزام ہے ان دو ملازمین میں ہٹ کانسٹیبل سائی کمار اور کانسٹیبل کارتک شامل ہے یہ دونوں رچہ کنڈا آم ٹریزر سے وابستہ تھے ان دونوں نے میٹولی منڈل کے موزے کریم گوڑا میں دو افراد کرشنا اور سری کان کو روکا اور ان سے پچیس لاکھ روپیہ ضبط کیے مگر ان پولیس ملازمین نے ریکوارڈ میں صرف انیس لاکھ روپیہ ضبطی بتائی ماں بخی رخب دونوں نے آپس میں بانٹ لی سری کان نامی شخص نے پولیس کے عالی اہدداروں سے اس واقعے کے بارے میں شکایت کی جس کی انکوائری کرائی گئی انکوائری کے بعد پولیس کمیشنر جوشی نے ہٹ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کا خدمات سے محتل کر دیا دریہ اصنا ان دو پولیس ملازمین کے ایک دوست رنجی جس نے نخد رخم کی منتخلی کی اطلاع انہیں دی تھی دو روز قبل اپنے گھر میں خودکشی کر لی افراد خاندان نے پولیس کو بتایا کہ اس کیس میں پیش رفت پر رنجیت پریشان تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں اس نے خودکشی کر لی ہو پولیس اہددار ان دو معاتل مازمین کے خلاف مزید تحقیقات کر رہے ہیں کہ کہیں وہ اس طرح کے مزید واقعات میں ملوث تو نہیں ہیں زلی کتا گڑم کی ایک گاؤں میں متبرک پڑھ رائی گاؤں کے درمیان پتھر کا ستن نصب کرنے کے لیے اطیاں نہ دینے پر مخامی بزرگوں کی جانب سے بیس خاندانوں کا سمانجی بائیکارٹ کرنے کا باخیہ سامنے آئے یہ معاملہ چہشمے کے روز منظر عام پر آیا حالیہ دنوں زلے کے ایشور راو پیٹ منڈل کے وڈیرہ گاؤں میں پڑھ رائی نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ہر خاندان کو اس کام کے لیے تین ہزار روپیہ کا اطیاں دینے کو کہا گیا مگر ان بیس خاندانوں نے جن کا ایک بردری سے تعلق ہے رخم دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ عیسائیت مذہب اختیار کر چکے ہیں اور ان کے پاس دینے کے لیے رخم بھی نہیں ہیں جس کے بعد مخامی بزرگوں نے ان بیس خاندانوں کا سماجی بائی کارٹ کیا اور کہا گیا کہ ان خاندانوں سے اگر کوئی بات نہیں کرے گا اور کوئی انہیں اشیاء ضروریہ بھی فروخت نہیں کرے گا ان مخامی مؤمر افراد نے کہا کہ ان بیس خاندانوں کے افراد سے بات کرنے اور انہیں اشیاء ضروریہ فروخت کرنے والے افراد پر پانچ ہزار روپیہ جرمانہ آیت کیا جائے گا بڑے لوگوں کو حراسانی سے تنگ آ کر سماجی بخاطق کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ایک شخص چنہ در گیا نے مخامی پولیس میں اس بارے میں شکایت دش کروائی انہوں نے اپنی شکایت میں گاؤں کے بڑے لوگوں پر اپا رو جی محا لکشمی پی سرینو دی ملدہیہ اور جی لکشمائیہ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں